بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سال آج سے دس سال پہلے جو پانی ٹھیک تھا ہر شہر میں گاؤں میں آج وہ یعنی ناکست سیوریس سسٹم ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کیوں کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کوئی حل نہیں ہے یعنی اگر ہر شہر میں سیوریس سسٹم پراپر ہو یعنی پانی جو سیوریس سسٹم ہے وہ نیچے نہ جائے زمین میں نہ دھن سے پراپر سسٹم سے شہر سے باہر جائے وہاں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہو جو اس پانی کو ٹریٹ کرے بعد میں وہ پانی جو ہے وہ کہیں بھی جائے زراد کے لیے استعمال ہو انہی نالوں میں جائے جہاں یعنی اس کو یہ ہے کہ ہماری جو مچ لگے ہیں وہ ابھی جو جانوار ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو اور ہماری جو ہے وہ عوام جو ہے ان سے بھی وہ متاثر نہ ہو اور بیمار نہ ہو کیونکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اگر ہوگا تو اس سے جو ہمیں فضلہ ملے گا ہو جو خام مال نکلے گا اس کو ہم زراد میں استعمال کر سکتے ہیں جو سستی سی یعنی کہ وہ ملے گی ہمیں زراد کھاک ملے گی زراد کے لیے اور جو ہے پانی جو ہے وہ زمین کا پانی وہ خراب نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ہر پاکستان میں پوری دنیا میں انڈسٹری جو ہے وہ ہر انڈسٹری کے بعد ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوتا ہے پاکستان میں یہ فوکس نہیں ہے اس پہ کہ کوئی بھی جو پیسے والا آدمی ہے وہ حکومتی اپنا اصر رسوخ استعمال کر کے تو فیکٹریاں تو لگا لیتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتا پوری دنیا میں ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے کہ اس کو پراپر ٹریٹ کر کے باہر اس ویسٹ کو باہر کیا جاتا ہے جیسے ڈائنگ ملے ہیں اس کے علاوہ شوگر فیکٹریاں ہیں ان کو لازم مظلوم ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں پانی اب سعودی عرب میں میں رہتا ہوں پاکستان میں زلہ سرگودہ سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں جو ہے ہر گھر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ یعنی ہر شہر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ پانی جو ہے افیکٹ نہیں کرتا زمین پہ یعنی وہ زری زمین جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی یہ ہماری استعداہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے منفیسٹوں میں بھی ہونا چاہیے کہ ہر شہر میں جس طرح ہمارے لئے تعلیم ضروری ہے ہمارے لئے ہسپٹل ضروری ہے اسی طرح ہمیں ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بہت ضروری ہے ہر شہر میں جہاں ہو سکے یعنی لاہور فیصل آباد کراچی ہر شہر کئی پانی خراب ہو رہا اور دن بدن ہمیں پٹرول سے زیادہ بعد میں یہ پانی پہ مشکل بنے گی ہمارے ملک میں پانی پہ زیادہ مشکل بن جائے گی کیونکہ آج سے دس سال پہلے دس فٹ پہ پانی اچھا تھا منر وارٹر تھا ابھی جو ہے وہ سو فٹ پہ بھی اچھا نہیں آ رہا کیونکہ نیچے جو تابقاری ہیں وہ بھی اس کو متاثر کر رہی ہیں اس لئے سب کو میری طرف سے اسلام علیکم یہ میرا پیغام جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچنا چاہیے جو چاہیے